گلبرگا نورت امیلے اور سیل بورڈ چیئرمن کنیس فاطمہ کو اس بار بھی کرناٹا کا اسٹیٹ وک بورڈ کے ممبر کے لیے یونانی مسئلی الیک کیا جانے پر گلبرگا ڈسٹری کانگریز منارٹی پریسیڈنٹ نعیم خان کی جانب سے تہنیتی پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس میں امیلے کنیس فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام، احمار الاسلام اور زہد الاسلام کو بھی تہنیت پیش کر مبارک بات پیش کی گئی ہیں اس تہنیتی پروگرام میں نعیم خان کے ساتھ مزار علم خان، واحد علی فاتح خانے، جاوید آرٹیو، خسرو جاگردار، غوظ متے مور، عظیم شرنی فروز، لیاخت پٹیل، ریاض بٹکو، محمد عمران، عظر باگبان شیخ محبوب، عظیم شیخ، تاہر علی، خدیر چونگے، مقبول سگری، عالمدر زیدی، جاوید آر نارائے اور دیگر کئی کورپیٹرز، لیڈرز اور ورکرز یہاں موجود ہیں نعیم خان کے ساتھ ان صبحی نے امیلے کنیس فاتیمہ کی گلپوشی کر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ورکبورٹ کے ذریعے ورکبیداروں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی گزارش کی ہیں اور مزید اس موقعے پر نعیم خان کے علاوہ ان تمام نے کیا کہا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آج محترمہ کنیس فاتیمہ ایمیلے نارت سل بورٹ شیئرمن کے مکان پر آج ان کو تہنیات پیش کی گئی تہنیات پیش کرنے کا مقصد ہمارا یہ تاکہ اسٹیٹ بورٹ ورکبورٹ کے پھر ان کو دوبارہ آنپوز ایلیکٹ ہونے پر ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور تمام ہمارے پارٹی کے کانگریس پارٹی کے زمیداد احمد الاسلام صاحب اور مزید عالم خان صاحب واحد علی صاحب تمام کارپرٹر زمیدار اور پارٹی کے ورکر اور چیئرمن پوری شامل تھے اس تہنیات پرورٹ میں میڈم محترمہ کنیس فاتیمہ جاننے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور پارٹی کے بڑے زمیداروں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ ان کو پھر دوبارہ موقع دیئے ہچ کے ریجن میں ایک میمبر یہاں پہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہچ کے ریجن میں جتنے پرورپٹی سے لے کر یہاں پہ جتنی پرورپٹی ہے جس کے لیے ایک زمیدار یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اس سے اس کا خیال لگتے ہوئے پارٹی نے پھر دوبارہ میڈم کنیس فاتیمہ کو جاننے موقع دیا ہے پارٹی کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میڈم کو اور فراز علیہ السلام صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اس موقع پر میڈم کنیس فاتیمہ کو اور فراز علیہ السلام صاحب کو زید علیہ السلام صاحب کو احمد علیہ السلام صاحب کو تمام کی جاننہ گلپشی بھی کی گئی ہے اور تمام اہمان خصوصی جو پارٹی کے لوگ ہے تھے اور ورکرز ہے تھے اور ذمہ دار ہے تھا ان کا بھی تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سلام علیکم حضرت اللہ بردار آج سلک بورٹ چیئرمن ناؤ تم میلے میڈم کنیز فاطمہ جی کے گھر پر پھر سے ایک بار یونانی مسلی کرناڈا کا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کے ممبر چنے گئے ہیں میں اس موقع پہ تمام ان کے چاہنے والے جناب گلبرگا ڈسٹیک مینورٹی پرسیڈنٹ نعیم خان کے بلانے پر سب لوگ میڈم کے گھر پر آئے اور امیلے میڈم کنیز فاطمہ جی فیوچر کے امیلے صاحب فراز الاسلام صاحب کی اور کنگ میکر زید الاسلام صاحب کی گلکوشی کی گئی میں اس موقع پہ امیلے میڈم کنیز فاطمہ جی کو دل کی امیگ گہرائیں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلی بار انہوں نے تمام گلبرگا یا ہیچکے کرنا ڈکا یعنی کلیان کرنا ڈکا کہ جتنے بھی پرابلمز تھے اوقاف کے وفق کے انہوں نے جس طریقے سے اسے ہینڈل کیے ہیں آنے والے وقت میں بھی جس طریقے سے ان پر بھروسہ جتایا گیا ہے مجھے امید اور یقین ہے کہ وہ اسی طریقے سے عوام کا کام کریں گے میں پھر ایک بار امیلے میڈم کنیز فاطمہ جی کو میری جانب سے اور تمام میرے ٹیم کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں یہ تمام کانگریس کی لیڈران سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے امیلے میڈم نے ایم پی الیکشن میں جس طریقے سے کام کیا ہے یہ آپ سبھی بہت خوبی جانتے ہیں وہی وجہ ہے کہ پھر سے انہیں کرناڈا کا اسٹیٹ بورڈ آف وقت کا ممبر بنایا گیا اسی طریقے سے کانگریس پارٹی کو جس طریقے سے وہ مضبوط کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مضبوط کریں گے میڈم کنیز فاطمہ جی کے گھر پہ میانیٹی کمیٹی کے چیئرمین نائم خان صاحب جو اپنی ٹیم کے ساتھ دوست اور باپ کے ساتھ تمام کارپورٹر کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ میڈم جی کا جو اناپوس ان کو ورک بورٹ کا ممبر بنایا گیا ان کے کامہ کو دیکھتے ہوئے ان کی سینیٹی کو دیکھتے ہوئے آج میڈم کنیز فاطمہ جی کے گھر پہ تمام لوگ تمام کارپورٹر کے دوست آئی باپ چیئرمین سینئر کارپورٹر پارٹی کے تمام سینئر لوگ مل کر آج میڈم کے گھر پہ میڈم کو گلفوشی اور شارپوشی کرنے کے لیے تمام لوگ یہاں نائم خان کے آواز پہ لبائک کر کر یہاں پر تمام لوگ مل کر شارپوشی اور گلفوشی کی کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈائنیمک لیڈر جو آج کی آواز ہے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے نیکسٹ ہونے والے یمیلے صاحب ہمارے فراز الاسلام صاحب اور کنگ میکر زید الاسلام صاحب ان تمام لوگ کی شارپوشی اور گلفوشی کی اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں میڈم کنیز فاطمہ جی کو آج وک بوٹ کا ممبر بنایا گیا ہے آج میڈم کنیز فاطمہ صاحبہ کے گھر پہ ایک تہنیتی پروگرام جو کہ نعیم خان صاحب مینورٹی پریسیڈنٹ کی طرف سے رکھا گیا تھا جس میں تمام کارپریٹرز اور ڈیفیڈٹ کارپریٹرز اور پارٹی ورکرز موجود تھے میں محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ اور فراز الاسلام صاحب کو میں دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کہ وک بورڈ ممبر نومنیٹ ہوئے ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اور قوم کا اور کام لینے کی اللہ تعالی ان کو توفیق دے اور میں دل کی امیق گہرائیوں سے زیدل اسلام صاحب کا بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے پھر ایک بار محترمہ کنیز فاطمہ جی کو دوبارہ وف بورڈ میں کانگریس پارٹی کی طرف سے نومنیٹ کیا گیا میں امید بھی کرتا ہوں کہ جس پچھلے ٹائم پہ جو محترمہ کنیز فاطمہ جی اور محروم خامل خلام صاحب گلبر کا شہر کے لیے کرناٹا کا اسٹیٹ کے لیے وف کی پروپٹی کو جو سیف کر کر جو لوگوں کی خدمات کیے ہیں الحمدللہ با خوبی محترمہ کنیز فاطمہ لاسٹیئر کرے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ واپس سے ان کو دبل موقع دی ہے کہ اور آپ خدمت کرو اور اللہ کی ذات سے یقین بھی ہے کہ ضرور خمر اسلام صاحب کا جو نام ہے محترمہ کنیز فاطمہ جی کے ساتھ پورے اسٹیٹ میں اور پورے انڈیا لیول میں الحمدللہ محترمہ کنیز فاطمہ اپنے مرہم خم شہر کا نام برخرار رکھے ہیں اور اللہ کی ذات سے یقین بھی ہے آنے والے دن پھر ایک چہرہ یہی گھر سے ضرور نیکس ٹیم پہ پھر ایک الیکٹ ہوں گا میں اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہوں اور دوسری بات میں آپ لوگوں کے مدیم سے یہ اور ایک بار میسج دینا چاہتا ہوں کہ محترمہ کنیز فاطمہ جب سے الیکٹ ہوئے ہیں پورے شہر میں ایک خوشی کا محول بنا ہوا ہے انجم بھی سہ میں جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارہ کہیں ماہ کامل نہ بن جائے آج جناب نائم خان صاحب ڈسٹرک میناٹی چیئرمن کی طرف سے ایک گلہ اعقیدت ایک تہنیت میڈم کنیز فاطمہ جی کو پیش کی گئی ماشاءاللہ واقعی جو ہے نا ایک شاندار تہنیت تھی کیونکہ حکومت کرناٹا گاہ نے بورڈ آف وقت کا پھر ایک بار ممبر منتخب کیا ہے میڈم کنیز فاطمہ جی کو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میڈم کی طرف سے کام ہو رہے ہیں گلبرگاہ میں ڈولپ میڈ میں کے اور جو وقت کے بورڈ کے بھی جو کام ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پھر ایک بار ان کو بورڈ آف وقت کا ممبر منتخب کیا گیا ہے